موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب و طلبات السلام علیکم آج ہم تھیوری آف آٹومیٹا کا 43rd لیکچر سٹارٹ کریں گے اس سے پیشتر کے آج کا لیکچر سٹارٹ کریں آئیے گزشتہ لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس پر ایک نظر ہو جائے ری کیپ لیکچر 42 لازٹ ٹائم وی کنٹینیوڈ رو لینگویج آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پی ڈی اے کے کورسپونڈ سی ایف جی بنانا چاہ رہے تھے اور ہم نے پی ڈی اے کو کنورشن فارم میں کنورٹ کیا پھر ہم نے اس فارم سے ایک نئی سٹرکچر ڈیولپ کی تھی اور نئی سٹرکچر میں ہم نے جوائنٹس ڈیفائن کیے تھے اور جوائنٹس کے درمیان پات سیگمنٹ کے لیے جو انفارمیشن تھی اس کو ایک سمری ٹیبل میں کنورٹ کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر ہم نے ایک رو لینگویج کی بات کی تھی بسیکلی ہر رو جو ہے وہ نون ٹرمینل ڈیفائن نہیں کر رہی تھی اور نون ٹرمینل کی چونکہ ہم نے بات کی تھی فار دا سی ایف جی آف رو لینگویج اور رو لینگویج سے مراد یہ ہے کہ جتنی روز ہم نے اس سمری ٹیبل میں ڈیفائن کی تھی وہ سٹارٹ سے ایکسیپ تک فنش نہیں ہوتی تھی سٹارٹ سٹیٹ سے سٹارٹ ہو کر ایکسیپ سٹیٹ پر انڈ نہیں ہوتی تھی چونکہ ہم نے روز کو پاتھ سیگمنٹ کی انفرمیشن میں ایک طرح سے لکھا ہوا تھا تو اس طرح سے ان پاتھ کو لینگ کرتے ہوئے یا روز کو لینگ کرتے ہوئے کچھ وائیبل پاتھ ہم نے ڈیفائن کیے تھے اور ان کے لیے جوائنٹ ٹو جوائنٹ اور سٹیک کنسسٹنسی کی کنڈیشن بھی لگائیں تھیں اور اس طرح سے ہم یہ کہہ پائے تھے کہ وہ تمام روز سیکونسز جو وائیبل پاتھ ڈیفائن کریں وہی ورڈ وہ ایسے ورڈ کو جنریٹ کریں گی جو پیڈیا میں ایکسیپٹ ہوں گے تو اس پیڈیا کی کورسپونڈ لینگویج کی سی ایف جی لکھنے سے پہلے ہم روز سیکونس کے بار سے بننے والی جو لینگویج بن رہی ہے جس کو رو لینگویج نام دیا تھا ہم نے اس کی سی ایف جی لکھنے کی بات کی اس کے لیے ہم نے نون ٹرمینل ڈیفائن کیا دیئر سٹوڈنٹس نون ٹرمینل ڈیفائن کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی پروڈکشن کی باری آتی ہے تو ہم نے یہ ابزور کیا کہ وہ تمام روز جو نون ٹرمینل کی کو ڈیفائن کرتی ہیں وہ پروڈکشن بھی ڈیفائن کرتی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو سمری ٹیبل ہم انڈر ڈسکرشن لے رہے تھے وہ ایک پرٹیکلر ایگزامپل کا سمری ٹیبل تھا اور کچھ روز اس قسم کی بھی تھیں جو خود نون ٹرمینل ڈیفائن نہیں کر رہی تھیں یعنی جن کا نیٹ ایفیکٹ سنگل کریکٹر تو بھی پاپ پرم دا ٹاپ آتا سٹیک نہیں تھا لیکن ان کو ادر نون ٹرمینل کے ساتھ کنکٹینیٹ کرنے سے we can have another نون ٹرمینل یعنی ایک ایسی سیچویشن مل سکتی ہے ہوس نیٹ ایفیکٹ اس تو پاپ سنگل کریکٹر سنگل کریکٹر تو اس طرح سے کچھ پروڈکشن اس طرح سے بھی ہم نے دیفائن کی اس کے بعد ان سم کو سماریز کرتے ہوئے ہم نے پروڈکشن ڈیفائننگ رولز بتائے آپ کو اور وہ 1,2,3 تھے جس میں فرسٹ رول نون ٹرمینل کیپٹل ایس کے لیے تھا اور دیٹ او بھی در نون ٹرمینل نیکٹ سٹارٹ ایکسپڈ ڈالر اس کے کورسپون تھا اور اس کے بعد ہم نے اسی اگزامپل کو سامنے رکھتے ہو سیکنڈ رول میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ روز جو نون ٹرمینل اور ان کی پروڈکشن ڈیفائن کر رہی ہیں آپ ان کو انکلوڈ کریں گے اور ثرڈ رو میں رول 3 دیفائن جو نون ٹرمینل اسی پر اس کو امپلیمنٹ کیا اسی کے سمری ٹیبل کا میں نے بار بار آپ کو حوالہ بھی دیا انہیں کی روز کو سامنے رکھا اور اس میں جتنی پوسیبل پروڈکشن بنتی تھی وہ سب کی سب آپ کو سسٹیمیٹیکلی رول 1 اپلائی کرتے ہوئے رول 2 اپلائی کرتے ہوئے اور رول 3 جو کہ ایسے روز کے لیے تھا جو خود نون ٹرمینل ڈیفائن نہیں کرتی ان سے جنرٹ ہونے تمام پروڈکشن آپ کو دکھائی گئیں سٹوڈنٹس اس کے بعد ہم یہ کہہ سکے کہ this is the cfg corresponding to the raw language of the given pda of certain example جو ہم نے سٹارٹ کی تھی لیکن ہمارا ٹارگٹ raw language کی cfg بنانا نہیں تھا بلکہ اس pda کے correspond cfg بنانا تھا جو اس کے corresponding language کو accept کرے اس کے لیے ہم نے رول 4 کو define کیا اور رول 4 بڑا سمپل تھا کہ we know that each row reads something either letters اور null string اور blank character delta یہ آپ جانتے ہی ہیں summary table سے تو ہم نے ہر row کے correspond ایک production define کر دی اسی طرح سے جو کچھ وہ read کر رہے تھے اس کو ہم نے right side پر لکھا اور row کو left side پر کیونکہ row language میں تمام strings rows پر depend کرتی تھے row کو use کر کے ہم نے بنائیں تھیں اور آپ کو یاد ہوا کہ ایک example جس example کو ہم لے رہے ہیں اسی کے correspond ایک word بھی ہم نے generate کیا تھا from left most derivation in terms of rows اب چونکہ rows کے correspond productions بھی آ گئیں through rule 4 تو اب یہ rule 4 کے through جو productions ہیں ان کو بھی شامل کر دیا and we claim that and we claim that the resultant cfg basically is the cfg which we require اور اسی word کو جو row کی form میں تھا جو row language کو belong کرتا تھا اس کے correspond ہم نے وہ word generate کر کر دکھایا جو اس پی ڈی اے میں accept ہو رہا تھا تو اس طرح سے ہم نے cfg کی discussion corresponding to given پی ڈی اے complete کر دی میں یہ request کروں گا کہ یہ بہت لمبی discussion تھی بجائے آپ کو زیادہ examples کرانے کے ایک example کا سہارا لیا گیا اس پر بڑے details سے آپ کے ساتھ discussion ہوئیے آپ اپنے طور پر مزید examples لیں خود سے pda دیکھیں اور ان کے correspond بننے والی cfg لکھیں dear students ہمارا pda کے correspond cfg بنانے کا جو discussion ہے وہ complete ہوتی ہے اور ہمارا ٹاپک چینج ہو رہا ہے اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا کچھ ایسی language exist کرتی ہیں جن کے لیے نہ تو کوئی pda exist کرتا ہو اور نہ ہی کوئی cfg definitely اگر pda exist کرتا ہے تو آپ cfg بنا سکتے ہیں اور اگر cfg بنا سکتے ہیں تو pda exist کرتا ہے یہ بھی بات ہم دیکھ چکے ہیں so the question is whether there exist some languages for which there does not exist any cfg so the answer is yes and such languages are called non context free languages تو آئیے non context free languages کو بھی دیکھلتے ہیں there arises a question whether all languages are cfl the answer is no non cfl non context free language کم define کریں languages which are not context free are called non cfl to prove the claim that all languages are not context free the study of machines of word production from the grammar is needed and for that purpose we define these things number one live production a production of the form non terminal is to string of two non terminal is called a live production dead production a production of the form non terminal is to terminal is called a dead production it may be noted that every cfg in cnf has only these types of productions following is a theorem theorem if a cfg is in cnf and if there is restriction to use the live production at most once each the only then only the finite many words can be generated students abhi aapko joh theorem bataya ja ra hai us mein basically hum suppose karra hai ke the cfg is in cnf and you know that when a cfg is in cnf there are two types of production either live productions or dead productions ab definitely if there is restriction that no live production is used twice or more than that then the finite many words can be generated iski wajaj ye hai ke suppose we have t live productions agar am suppose kar late there are p number of live productions so each production will basically jab hum use karengue so non terminal will be replaced by two non terminal kyunke live production ka style yehi ke non terminal is to string of two non terminals aur pher jab us ka word generate karna chare honge so that will be basically at the most of length as many live production we have one more than that eek zyada ho sakta hai maximum chun kyunke jab hum us ko replace karte non terminal ko to steps hain they are increased and each non terminal replaced by dead production to definitely jab hum use nahin karenge to since we have every cfj finite many productions and hence finite many live productions and hence at the most we can use each production once to jitni productions hain utnay step mein hum aage chalenge aur iski derivation ka agar ap tree banayenge that will binary tree because each node will have two branches aur un branches ke correspon hum aage chalke hain lastly each branch of non terminal will be replaced by some terminal to us ad baar se iski discusion throde si baad mein bhi jari rahe ghi to yaha statement hum ye hi care kai if there is restriction that no live production is allowed to be used more than once then all then finite many words can only be generated we cannot generate infinite many words infinite many words generate when you reuse some live production sequence ke tor par bar bar ap use kar re kai jai production kisam ki arie jis mein ho khud involve hai so that can actually generate infinite many words hamis ko tafseel se baad min dekhengi mein hai thoda sa ishaar aap ko bata diya ke kis surat mein we can generate infinite many words but under this restriction we can only generate finite many words it may be noted that every time a live production is applied during the derivation of a word it increases the number of non terminals by one similarly applying dead production decreases the non terminal by one definitely dead production applied so that will be replaced by terminal so non terminal will be decreased by one which shows that to generate word one more dead production are applied than the live production for example s is to xy which gives a y x go a c replace diya and then y is replaced by another a so we got double a here one live and two dead productions are used we have used one live production and two dead production number of dead production used is one more than the number of live production used in this derivation in general if a cfg is in cnf has p live and q dead productions then all words generated without repeating any live production have at most p plus one letters students p plus one letters basically if we have p live production and there is restriction no production is allowed to be repeated so the maximum production that can be used are p in number or word generated will be applying one more than the number of live production applied so the maximum possibility of live production applied in is p in number and hence the possibility corresponding possibility of number of dead production applied to have word to be generated will be one more that is p plus one hence the word will have at most p plus one letters to ye restriction finite many words dee possible or definitely word ki to lengthy finite so there is another theorem if a cfg is in cnf with p live and q dead productions and if w is a word generated by the cfg having more than 2 raised to power p letters then any derivation tree for w has non terminal z which is used twice where the second z is the descendant from the first z it can be observed from the above theorem that generation tree of word w has more than p rows students this theorem may phir ek aksi cheese batana ki koshih ki gahi aksi point aapko samjhai jara hai if we have p live productions and q dead productions and any word of length 2 raise to power p abhi 2 raise to power p ka concept hai may aapko patata chalou ke chunke cfg is in cnf and in cnf each production will be either live production or dead production or live production is of the type non terminal is to string of two non terminal to jab ab derivation tree banayenge that will be binary tree اور اس ادبار سے lastly آپ جتنے step چلتے چلے جائیں گے definitely جب اگر 3 steps لاتے ہیں اور 3 steps میں کوئی word generate کرنا چاہتے ہیں تو you know that after having 3 steps of non terminal will be having 2 raise to par 3 branches کیونکہ ہر node 2 branches دے رہے اور 2 دو کے ادبار سے non terminal آگے چلتے چلے جا رہے ہیں so if we have 3 steps one step two branch another step four branches another step eight branches eight branches and each branch is non terminal to eight non terminal آج جائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ word میں convert کرنا چاہتے ہیں چونکہ total number of live productions are P تو P steps میں two raised to par P branches آپ مل جائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو replace کریں گے non terminal سے so the length of word will be two raised to par P یہ وہی method آپ کو یاد ہوگا کہ if we have alphabet of two letters and we want to find how many strings two کی power کی form میں آپ کو ایک formula بتایا تھا تو یہاں جو two کی power involve ہوگئی two raised to par P maybe آپ اگدم سے surprise ہوں کہ یہ اگدم سے number mathematical جو number دے دیا گیا یہ کہاں سے آیا so basically چونکہ ہم live production apply کر رہے ہیں and each live production in derivation tree gives two multiplied by two multiplied by two تو یہ situation آرہی ہے if you have P steps تو you will be having 2 into 2 into 2 into 2 P times the total number now become 2 raised to par P اب کہاں یہ جا رہا ہے کہ if a word is of length more than 2 raised to par P اس کا مطلب یہ ہے کہ P production تو آپ نے پوری کی پوری use کر لیں اب definitely کوئی اور production اس میں سے دوبارہ آپ اس کو use کر رہے ہیں تب ہی آپ next step میں جا رہے ہیں اور یہ بات Z کے بارے میں کہہ دی گئی کہ there exist a non terminal Z which is reused اور definitely آپ اس کو کہیں نہ کہیں تو repeat کریں گے total live productions are P اور length of word is more than 2 so it mean the number of steps level اور rows بھی آپ کے سکتے ہوں دیرائیوشن تری کو دی اور دن پی اور جو مور دن پی بہد پی تی پی رہے ہیں پی نیو نن ترمیل بہ دی اپار آف دیس نو 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 دی یہ دی آئیے مزید discussion دیکھ لیتے ہیں self-embedded non-terminal یہ define کرنا چاہ رہے ہیں a non-terminal is said to be self-embedded if in a given derivation of a word it ever occurs as a tree descendant of itself for example یہاں آپ ایک derivation دیکھ رہے ہیں ایک word کی tree کی form میں s is to ax a is to small a x is to s capital a and s is to capital a x and capital a is to a میں یہ step wise آپ کو بتا رہا ہوں and the next step capital a is to small a x is to capital s capital a capital s is to b a is to b آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x جو triangle آپ کو دکھائی جاری ہے basically اس کا مطلب یہ ہے کہ اس triangle میں x دو بار path میں آرہا ہے اور یہ non-terminal اپنے ہی اس میں descendant کے طور پر آرہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں downward so this x is here self-embedded non-terminal there is a note consider the following cfg in cnf s is to a b a is to b c c is to a b a is to a b is to b and the derivation tree of the word double b a triple b is یہ یہاں بھی ایک آپ کو example دکھائی جارہی ہے کہ اس word کی derivation کی اور یہ tree کے levels ہیں different ہم ان کو rows بھی کہہ سکتے ہیں the first row of tree is s second row of tree is a b اور اس طرح سے ہم اس کو نیچے extend کر رہے ہیں so we are actually showing this derivation tree using left most derivation اور a کو replace کیا ہے b c سے capital b کو b سے in the next step capital b is replaced by small b capital c is replaced by a and b and the next step a is replaced by capital b capital c and b capital b is replaced by b in the next step capital b is replaced by b and capital c is replaced by as a string of non-terminal separately capital a capital b and lastly a is replaced by a and b is replaced by b یہ جو triangles آپ کو دکھائی جا رہی ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ first triangle that contains the non-terminal a b c a is replaced by b c c is replaced by a b اور جو down lower triangle ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں again a is replaced by b c and c is replaced by a b and capital b replaced by b so both these triangles are similar basically ہم نے sequence of productions کو جو a کے لئے first triangle میں apply کیا اسی کو اسی sequence کو دوبارہ next triangle میں بھی apply کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے so اب اس کو third time بھی apply کر سکتے تھے تو آئیے سلسلے کے ایک note دیکھ لیتے ہیں the part of tree enclosed in upper triangle is identical to that enclosed in lower triangle there is still another option of replacing a by the same sequence of production shown in lower triangle the above effect provides the following pumping lemma for c f ls dear students pumping lemma کی ہم نے بات کر دی میں دو رہاتا چلوں کہ pumping lemma اس سے پہلے ہم نے regular languages کے لئے define کیا تھا آپ کو یاد ہوگا for infinite regular language اور اس میں اس کے دو ورشن ہم نے define کی تھی ایک ورشن اتنی powerful نہیں تھی اور that was satisfied by the language palindrome which is non regular اور ہم نے claim کیا تھا کہ if this criterion is satisfied by a certain language that will be regular تو پھر اس کو مزید ہم نے اس کو powerful کرنے کے لئے کچھ add کر دی تھی and we called that pumping lemma version 2 اب یہاں بھی ہمارا pumping lemma کا concept ہے وہ وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ circuit بنتے تھے اس کے fs میں ان languages کے لئے infinite regular languages کے لئے اور definitely ہم نے جو and we claim that the language is regular یہاں basically circuit کی جگہ یہ non terminals repeat ہو رہے ہیں اور repeat ہونے کی وجہ سے string کا کچھ part pump ہو سکے گا اور یہ criterion ہمیں ملے گا ایسی languages کے لئے جو context free ہوں اور جن پر یہ apply نہیں ہو سکے وہ non context free ہو جائیں تو اس پمپنگ لما for CFL we have a theorem if G is any CFG in CNF with T live productions then every word W of length more than 2 raised to power P can be partitioned into 5 substrings as W is equal to UV X Y Z where X is not null string and V and Y are not both null strings then all the words of the form UV N X Y and Z for N is equal to 1 2 3 and so on can also be generated by G students آپ کو یاد hogar ke pumping lemma version 2 for regular languages vaha hamne machine ki fa ki number of states ke correspond usko saamne rektu ho aise words par criterion apply kiya tha condition apply ki thi jin ki length un number of states se zyada ho or definitely number of states word ki length zyada ho go to that will revisit certain state and if a word revisit certain state there is a loop or circuit and that can be pumped and the resultant string will also belong to the regular languages this concept that state and here live production to word per condition if the length of word will be more than tourist for p it mean one of the live production will be reused and if it reused will reused 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 کیونکہ وہی production دوبارہ use ہو رہی تھی یہ وہی concept ہے جیسے ہم نے pumping lemma for regular languages کو version 2 پہ condition apply کی تھی کہ the length of word more than number of state should satisfy this condition تو یہاں جو ہم pumping lemma apply کر رہے ہیں وہ بھی words کی length پر لگا رہے ہیں but tourist پر پی اور پی مراد ہے number of live production اور اگر اس کے length more than 2 پر پی ہوگی تو definitely کوئی نہ کوئی live production اس میں دوبارہ apply ہو رہی ہوگی اور اگر دوبارہ apply ہو رہی ہے تو that can be apply another time and another time and so on so that part of string can be pumped اور اس طرح سے ایک word of length more than 2 ریس پر پی can be decomposed into 5 parts وہاں 3 parts تھے ذہن میں رکھیں regular languages کے لئے یہاں 5 parts کر دی 5 sub strings u v x y z x پر بھی condition لگا دی non null u or y not both at a time دونوں ان میں سے ایک null string ہو سکتی ہے اور pumping کیا کہ then every word of the form u v raised to power n x y raised to power n z for n is equal to 1 2 3 and so on should be generated by the same CFG and it means should belong to the code of language language definitely جو language جن رہی ہے وہ context free language ہو جائے آئی یہ اس کی example دیکھ لیتے We have an example that consider the following CFG which is in CNF S is to PQ Q is to Q S Q is to B P is to A and the word ABAB generated by the above CFG with the following derivation tree A derivation tree is to PQ P is to A Q is to Q S Q to B S is to P Q P is to A Q is to B we are supposing this part of word A to be U B to be X and the string AB to be Y then we can the W can be broken up as W is equal to U V X Y Z where U is equal to A V is equal to null string so we can suppose to be null string X is to B Y is to AB and there was no other part there in the diagram so Z can be supposed to be null string repeating the triangle from the second Q just as it descends from the first Q the corresponding tree may be expressed as follows and Q the same CFG now which shows that U V V X Y Y Z which is equal to A null string null string B A B A null string which is AB 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 belongs to the language generated by the given CFG so this is a word generated by the given CFG so it can be generalized that words of the form U V N X Y N Z for N is equal to 1 2 3 and so on N is equal to 1 2 3 and so on that belong to the language generated by the given CFG there is a note it may be noted that the pumping lemma is satisfied by all CFLs and the language which do not hold this pumping lemma cannot be context free languages such languages are non context free languages dear students abhi jo aapko example dikhai gai usme ek word ki partition ki gai u v x v z and we proved that the word of the form u v x y y z can again be generated by the same context free grammar and we can generalize this to u v raise to power n x y raise to power n z for n is equal to 1 2 3 and so on can also be generated from the given CFG so you can generalize or no doubt it's very difficult that word we can generalize but claim because nobody can disprove so this is supposed to be proved so this pumping lemma which we have defined which criterion is to check the length more than two refer p we have one word satisfied so to claim that the language is context free language and the grammar is for context free language so this lemma is satisfied and the language is for which this lemma is not satisfied will be non context free languages dear students abhi pumping lemma hum nne discuss kia for CFLs to definitely hum jabbhi is ko test kareng we will be testing on known example just say pumping lemma for regular languages ki jabbhi hum nne non regular ke liye test kia to hum nne suppose ki the language is regular or us par apply or bad may we got contradiction and we proved that the language is not regular because the lemma is not satisfied ab is tarah se jab hum pumping lemma for context free languages ki baat ki to this must be satisfied for all context free languages or agar is ko test kareng ghe is apply karna chaheng ghe to us ke liye hame known examples lena yongi aisy languages ki jen pere satisfy na ho sakye or jen ke liye hem pda na bana sakye ya jen ke liye joh structure hem nye criterion liye hai so we'll be starting from the known examples students i non context free languages ki examples d te hai ta ke hem ye check kareng 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 languages possible hai ya ho sakhye there may be infinite many languages which are not context free to ab un tawam ko list karna to baut مشکil hai le le kareng ko test karna ke liye ham kuch example te te to a example de te consider the language l a raise to power n b a b raise to power n c raise to power n n is equal to 1 2 3 and so on let the language l be context free language and let the word w equal to a raise to power 200 b raise to power 200 c to power 200 of length more than 2 raise to power p where p is the number of live productions of its cfg in cnf it can be observed that no matter what choices are made for the substrings u v x y and z u v square x y square z cannot belong to l as all the words in a n b n c n have number one only one substring ab number two only one substring b c number three no substring ac number four no substring ba number five no substring ca number six no substring c b for any n is equal to one two three students یہ جو example ہم نے لی ہے of the form a raise to power n b raise to power n c raise to power n n is equal to one two three definitely اس کے words ہیں وہ اس قسم کے ہوں گے a b c the next will be double a double b double c the next will be triple a triple b triple c and so on اس قسم کے words ہوں گے تو ان کی جو observation میں نے ابھی آپ سے discuss کی کہ کس قسم کی strength ہو سکتی ہیں اور یا اگر وہ single ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا definitely جب آپ join کریں گے تو a b and b c will occur once کیونکہ یہ دو بار نہیں آسکتے آپ number of a's کو بڑھائیں گے at a time number of b's کو بڑھائیں گے at a time number of c's کو بڑھائیں گے but in the same sequence a's in the beginning c's at the end b's in the middle اس ترتیب سے اس کے words بن رہے ہیں اور اس کو سامنے رہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں there will be only one sub string a b there will be only one sub string b c or definitely a c سے concatenate ہو ہی نہیں سکتا اور اسی طرح سے c a سے concatenate نہیں ہو سکتا تو جو جو possibilities ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا اور جو exist نہیں کرتی ان کا بھی ذکر کر دیا اور یہاں چونکہ ابھی ہم بعد میں پروف کریں گے کہ this is non context free language تو definitely اس کے لیے کسی derivation tree کی بات نہیں ہو سکے گی پیڈیا بھی بھی نہیں بنا سکیں گے this is a known example basically اور ہم اس کو structure wise ہی اس پر pumping lemma apply کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ ذہن میں رکھیں جب بھی کسی known example کے لیے آپ pumping lemma apply کریں you have to suppose that language to be context free language otherwise تو pumping lemma apply نہیں کر سکتے اور on the supposition that the language is context free پھر آپ اس کو apply کریں try to find out the situation وہ تمام situation جو ہم دیکھنا چاہرے basically جب ہم n کی بات کرتے ہیں word کے ایک بار سے کہ we can decompose the word of length more than 2 into u u v x y z such that the words of the form u v raise to power n x y raise to power n z belong to the language or can be generated by the given should belong to the language cfg تو اس کے exist نہیں کر رہی so basically اگر n is equal to 2 کے لیے آپ prove کر سکیں گے آپ اس کو once pump کر کر prove کر دیں گے تو پھر next کو prove کیا جا سکتا ہوگا تو یہاں disprove کرنے کے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ you have a word that can be decomposed into five sub strings and just next pumping resultant strings should not belong to the language یعنی u v x y z does not belong to the language اور language کی structure بتا دی گئی کہ اس میں جو strings ہیں وہ کس type کی ہیں ان strings میں کون کون سی sub strings آ سکتی ہیں اور کتنی بار آ سکتی ہیں اور کون کون سی substring ہے جو آئی ہی نہیں سکتی تو اس کو سامنے رکھ کر will prove that u v x y z will not belong to the language آئی اس کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں the above observation shows that if v or y is not single letter or null string then u v square x y square z may contain either two or more substrings a b or b c or one or more substrings a c or ba or ca or c b that is these strings may be in the number then the number they are supposed to be these substrings basically in ki ba to rhea a ap ko yade ho kye main shuruo main bata ya substrings jis ke bar a b or b c that must occur once or ba ki the substrings should not occur or jine ek bar ane agar woh ek bar say zyada to definitely under that situation the string will not belong to the language or hum ne claim kya kye under this choice u v square x y square z will contain these substrings which violate the condition of string of the language hence this form will not belong to the language that is these strings may be in the number more than the number or they are supposed to be more over if v and y are either single letter or null string then one or two of letters a b c will be increased where as the other letter will not be increased in u v square x y square z which shows that u v square x y square z does not belong to l thus pumping lemma is not satisfied hence l is non cfl that is l is non context free language dear students yahaan hamne pumping lemma ko apply kia is language phe expose karte hoi ke language cfl hai aur hamne prove kariya ke if we take any word of length more than 2 raise p then it can be decomposed over the word tha that was a raise to power 200 and b raise to power 200 and c raise to power 200 and was supposed to be more than length in length more than the 2 raise per p where p were supposed to be the live production in the corresponding CFG supposed ham supposed karen kiski CFG exist karti or that contain p live productions or us apply karen ki ko shish ki or what tamam choices joham day sakte is inki substance ko unko samin rakhha and we proved that this is not possible if we decompose with any choice into five substance then u v square x y square z will not belong to the language and hence this language is non context free language a y ma it may be noted that the pumping lemma discussed for infinite regular language l the word w can be decomposed into three parts w is equal to x y z such that all words of the form x y and z where n is equal to 1 2 3 belong to l similarly the pumping lemma discussed for c f l can also be stated as if w is a large enough word in c context free language then w can be decomposed into w is equal to u v x y z such that all words of the form u v raised to power n x y raised to power n z belong to l it may be noted that the proof of pumping lemma for regular languages needed that path of word w to be so large enough so that it contains a circuit and a circuit can be looped as many times as one can and here basically I compare to pumping lemma for regular languages with pumping lemma for cfls so so that it contains circuit or definitely this number of states so that will contain the path will contain a circuit or loop and we can loop that circuit as many time as we wish so that will give you the pumping part and the strings it belong this some similarity we want to see pumping lemma for cfls so the proof of pumping lemma of cfls need the derivation of word w to be so large that it contain a sequence of productions that can be repeated as many times as one can in this case we have path to prove word to keep word and here we talk about derivation that derivation sequence of production repeat that will help us improving the pumping lemma for cfls moreover the pumping lemma for regular languages does not hold for non regular languages as that language does not contain both xyz and xy yyz similarly pumping lemma for cfl does not hold for non cfl as that language does not contain both uv xyz and uvv xy y z students here comparison pumping lemma for regular language and pumping lemma for cfl ka kiya jara hai basically آپ ko yad ho ga ke pumping lemma for regular languages me mein ne ap ko bata ya tha ke if we decompose a word into xyz and the strings of the form xy and z belong to the language ka mختصر صرف اس کو infinite language prove کر na باقی یہ کہ pumping part second time اگر آپ اس کو pump کر تے وہ belong کرتا ہے تو definitely next b belong کر سکیں گی strings تو وہاں بھی ہم یہ کہہ سکتے تھے xyz is part of language then xyy z should also belong اتنا ہی کافی ہے کیونکہ xyy z belong کرے کو loop لیں اگر xyy z belong کرتا ہوگا اس case کی میں بات کر رہا ہوں regular language کے لئے تو xyy z بھی belong کرتا ہوں اسی طرح ہم نے یہاں بھی جو claim کیا تھا pumping lemma for cfl اس میں یہ کہا تھا کہ the word can be decomposed into u v x y z and the strings of the form u v raise to power n x y raise to power n z should also belong to the language اب n کا تعلق 1 2 3 and so on that provides you the information that the language must be infinite جب کہ criterion کے لئے ہمیں n is equal to 2 ہی کافی ہے اگر n is equal to 2 کے لئے وہ string language کو belong کریں گی then the string will belong for every n تو اس بات کو یہاں بھی ہم نے just n equal to 2 تک محدود کر لیا اور یہ claim کیا کہ pumping lemma for context free language کے لئے if u v x y z and u v x y z belong to the language then the criterion will be satisfied آئیئے مزید تفصیل دیکھ لیتے ہیں there is another difference between the pumping lemma for regular languages and that for CFL that first one acts on machines while other acts on algebraic structures that is grammars to achieve full power the pumping lemma for regular languages has modified by pumping lemma version 2 similarly full power for pumping lemma for CFL is achieved by stating the following theorem the theorem is if L is a CFL in CNF with P live productions then any word W in L of length more than 2 raised to P can be decomposed as W is equal to u v x y z such that the length of substring v x y should be less than or equal to 2 raised p the length of x should be greater than 0 the length of v plus length of y should be greater than 0 then the words of the form u v n x x x and z n is equal to 1 2 3 belong to l students ابھی جو comparison کیا جا رہا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ pumping lemma version 2 سے pumping lemma version 2 کی طرف گئے تھے اور ہم نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ the strings of the form x y and z belong to the language بلکہ ہم نے restriction لگائی تھی length of x plus length of y اور دوسرا ہم نے words restriction لگائی تھی every word of length more than number of states اس کی وجہ سے that pumping lemma became more powerful کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ pumping lemma for regular language version 1 was satisfied by palindrome اب یہ جو بات کی condition لگائی تھی اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکے کہ اس کو ہم compare کر رہے ہم pumping lemma for cfl how can we make it more powerful اس کو theorem کی شکل میں ہم نے دیکھ لیا اور وہاں آپ نے دیکھا کہ length پر further condition لگا دی گئی so it means if we apply this condition now there is no possibility of new version to be satisfied on non context free language آئی اس a n b m where m and n are 1 2 3 اور یہ آپ کو language دکھائی جا رہی ہے اس میں words ہم نے sequence سے لگ دیا and we can continue the first version of pumping lemma for cfl may be satisfied by this language l but to apply the second version of pumping lemma to l let l be generated by cfg which is in cnf ہم suppose p like productions consider the word w equal to a raised to power 2 raised to power p b raised to power 2 raised to power p a raised to power 2 raised to power p a word is the length of word should be more than 2 raised per p decomposing word into u v x y z where length of x v x y less than 2 p so which shows that v and y cannot be single letters separated by clumps of other letter because the separator letter is longer than the length of whole sub string v x y which shows that the string u v x y y z is not contained in l thus pumping lemma is not satisfied and l is not c f l dear students abhi hamni comparison kia pumping lemma for cfl with pumping lemma for regular languages اور اس میں تمام similarities اور differences وہ آپ کو بتائے گئے اور lastly جو بار discuss کی گئی وہ یہی تھی کہ to make pumping lemma powerful for regular languages we define version 2 اور یہاں بھی ہم نے ایک theorem define کیا جس میں word کی length پر اور substance کی length پر condition لگائی اور number 2 جو ہمارا comparison تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ کہ سکتے تھے کہ if the word is decomposed into xyz then xyyz should also belong to the language اگر xyyz language کو belong کرتا ہے definitely next part بھی belong کرتی ہوں گی تو اسی چیز کو یہاں سامنے رکھتے ہم نے یہاں بھی کہ دیا کہ word of length more than p can be decomposed into u v x y z then the word u v x y z should also belong to the language if this belong to the language then next part and higher part will also belong to the language students اس سے قبل کے آج کا لیکچر اس سے تام پذیر ہو میں چاہوں گا کہ آج کے لیکچر میں ڈسکس کیے گئے لیکچر آپ کو یاد ہوگا کہ آج ہم نے نیا ٹاپک سٹارٹ کیے اور نون کانٹیکس فری لینگویجز کی ہم نے بات کی اور وہ تمام لینگویجز جن کے لیے کانٹیکس فری گرامر ایگزیس نہیں کرتی ان کو ہم نے نون کانٹیکس فری لینگویجز کا نام دیا اور اگر کانٹیکس فری ایمپلائز پی دی ای پی دی ای ای سی ای 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 نون improve کر چکے تھے اور اس سلسلے میں اس کی discussion کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے کچھ theorem کا سہارہ لیا اور cnf form میں ہم نے دو قسم کی production define کی سٹوڈنٹس cnf form میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ دو قسم کی production ہوتی ہیں non-terminal is to string of to non-terminal non-terminal is to terminal پہلی type کو ہم نے live production کا نام دیا دوسری type کو ہم نے dead production کا نام دیا اور ہم نے ایک theorem claim کیا کہ if we have a cfg and cnf and there is a restriction that no live production is reused or is used twice we cannot use more than once then it generates finite many words اور اس کو میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اس کے علاوہ ہم نے ایک اور theorem state کیا جس میں live production کی تعداد پہ کہیں اور ان words کو سامنے رکھا جن کی length more than 2p تھی اور ہم نے claim کیا کہ that contains a non-terminal which is repeated which is used repeatedly in the derivation of that word اور اس کو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا students میں نے ایک example بھی دی جس میں بتایا کہ اگر کوئی cfg cnf کی form میں تو کوئی بھی word ہم generate کریں then the number of dead production applied during the derivation will one more than the number of production and live production used in that derivation اس کا بھی ہم نے اس میں ذکر کیا اس کے بعد ہم نے pumping lemma define کیا اور pumping lemma basically ظاہر ہے کہ non contest free languages کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ pumping lemma contest free languages کے لئے تھا جیسے گزشتہ discussion میں جو بہت پہلے ہم کر رہے ہیں regular languages non regular languages regular languages کے لئے ہم نے pumping lemma define کیا اور claim کیا کہ جن languages کے لئے pumping lemma satisfy نہ ہوں those are non regular languages اور آپ کو یاد ہوگا کہ regular languages کے لئے دو structure اور بھی ہم define کر چکے تھے regular expression کی بات کی تھی fa کی بات کی تھی tg کی بات کی تھی تو اسی طرح یہاں بھی ہم نے اس کے pumping lemma for cfl کی بات کی اور جو languages satisfy نہیں کرتی وہ non contest free languages ہیں students sprints آج کا lecture یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے lecture تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی